حضرت سامین محترم میں نے جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنی عبادت کے بعد حکم دیتا ہوں اپنے والدین سے حسن سلوک کا وَقَدَا عَبُدَ اللَّهَ تَعْبُدُ اللَّهِ يَاہُ وَبِلْوَالِدَهِ نِحْسَانَةً تو عاطف بھائی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی الطاف صاحب اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں ہر زیروں نے جانا ہے لیکن با خدا ہم نے بھی ایک دنیا سے جانا ہے آپ کا اپنے والد صاحب سے جب سامنا ہو پوچھ لینا کہ کس عمل کی سب سے زیادہ قیمت پڑی ہے یہ پوچھ لینا کہ کس عمل کی سب سے زیادہ قیمت پڑی ہے اگر وہ کہہ لینا دیں کہ نمازہ ہٹ پاسے روزہ ہٹ پاسے حج ہٹ پاسے سارے تکرکسن یار عبداللہ میں ربائی گرے سارے کنسوں بندے ملتوں لے کے واپس آیا وہ حضور نے پچھے نمازہ پڑھتا سی وہ حضور نے پچھے روزہ پڑھتا سی وہ حضور نے نال عمر بستے چلے اس عمرہ قضا دے موقع تے وہ سارے کام کرتا سی لیکن جب اوہر تی طرف جا دیا اس نے آپ نے آپ ہوں آپ نے ساتھیوں ہوں وردلا کے منافقین ہوں وردلا کے واپس موڑے نا کہ واپس آ گیا کہ راب نے نمازہ نہیں بیکھی ہیں راب نے روزہ نہیں بیکھے راب نے دنہا آپ عبادتہ نہیں بیکھی ہیں بلکہ وہ شخص تھی جیڑا جمعہ لے دن حضور صحیح صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ممبر نے چڑھ کے تو حصیفہ پہ آنکھتا سی کہ اس کی کتنے خوش نصیبہ سامنہ حضور مل گیا ہے ایک خوش نصیبی تا ہے یہ ہے کلمہ مل گیا لیکن ایک خوش نصیبی دس ہو کہ حضور نہ وفا کی تھی کلمہ تا حق عداد کی تا کہ میں میں ساتھ کے مداثر ایسا کہ جس دن میں حافظ بڑے ایسا نا تو بڑے والدین خوش ہونے لیکن بابا جی نے میں گاننا لا کے کیسی پتر آفز قرآن میں تھے بڑے لگے پھر دن اللہ تیروں محافظ قرآن پڑھاوے گانے کے سارے لگے پھر دن سارے کوئی عشقان رسول گانے کے جدو ادھروں قبولیت آوے اور ادھروں قبولیت آنے یہ اخلاص کی دنیا کے ہوتے اخلاص کا قدم پہلے ہوئے کہ صرف اس تو اگے ہوئے پھر افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آکے کرتے ہیں کتاب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر وقت کے دامن میں بہت ساری علت ہے بہت سارے موضوعات میں نے چھڑ دی ہیں لیکن حضرت بلال حفشی کی آخری بات حضرت بلال حفشی نے حضور سے دوری مصر اللہ علیہ وسلم کی ناتے مبارکہ لکھی اور اس کا ایک حفشی شعر ہے کیرا برا کنت کرا کرای کری منت کرا اس کا ترجمہ حضرت احسان نے عربی میں کیا کہ ازان مکارن وفی آقا gekنا عزا زخرت وفین ابِک ازرحم نثل ہو یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گینا جب پوچھا جائے گا کہ بہادر کون تھا جب پوچھا جائے گا کہ عدل کرنے والا کون تھا جب یہ پوچھا جائے گا کہ جناب عشق والا کون تھا جب یہ پوچھا جائے گا کہ جناب صخی کون تھا جب یہ پوسا جائے گا کہ لاکھوں کے نشکر میں اکیلا بھسنے والا کون تھا جب یہ پوسا جائے گا کہ ساری دنیا ظلم پر اتر آئے تو ظالم کی آنکھ میں ڈال کر آنکھ کہنے والا کون تھا کہ سکم گرے درا ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں یہ کون تھا تو حضرت احسان حضرت جلال احسان نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک آپ کی بلکت سے آپ کے غلاموں کوئی پیش کیا جائے گا جب بھی کوئی بڑی بات آئے گی جب بھی کوئی میدان لگنے کی بات آئے گی جب بھی کوئی عابض ظاہر کسی بھی دنیا کے میدان میں بات آئے گی کہ اس مقام پر سب سے اوپر کون ہے تو آپ کی بلکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا جب ساری دنیا مو چھپا کر اور جناب ماذر خانہ کی انت بیان کر رہی ہوگی تب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ ویڈ جیر پر بیٹھے ہوئے چل لے گا